ورکم فرمز ایٹ آواز 99 اور میں احمدی وشش تاز کے لیے پھر سے اتنیا ویڈیو لے کر آیا ہوں اور آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک الیکٹرک سکوٹر کے بارے میں جو میں نے خود پرکیس کیا ہے جسے میں نے خود یوز کر کر دیکھا ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کینل کو سبسکرائب کر لیجی اور بیل بٹن کو آن کر لیجی آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں سکوٹر کے لکس کے بارے میں سکوٹر کے لکس بہت ہی اچھے ہیں آپ سکرین پر سکوٹر کو دیکھ ہی رہے ہیں سکوٹر کی سیٹ کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ٹو پارٹس میں حالانکہ یہ سیٹ ایک ہی ہے لیکن سکوٹر کو ایک کلاسیکل لک دینے کے لیے اسے ٹو پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے یہ سکوٹر آپ کو لیڈ بیٹری اور لیتھیم بیٹری دونوں میں اویلیبل ہے میرے پاس جو جو سکوٹر ہے یہ لیڈ بیٹری میں ہے جس میں جس میں پانچ بیٹریز لگی اگر اس کی الیکٹرک سٹی کنجپشن کی بات کرے تو یہ سکوٹر ایک سے ڈیڑھ یونٹ بان اینڈ ہاف یونٹ کنزیوم کرتا ہے فل چارز ہونے کے لیے اور ایک فل چارز میں یہ سکوٹر 80 کلومیٹر تک کا سفر تیہ کر سکتا ہے اس کی سپیڈ کی بات کرے تو اس کی سپیڈ 50 کلومیٹرز پر آر کی ٹاپ سپیڈ اس سکوٹر میں آپ کو ملے گی اور اس کی بجن اٹھانے کی کپیسٹی جو ہے وہ ہے 190 کجی یعنی کہ 190 کجی کا بجن اٹھا کر یہ سکوٹر ازلی موگ کر سکتا ہے تو آئیے ایک اس کا ڈرائب لے کر دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کتنی سپیڈ تک یہ سکوٹر رن کرے گا اس سکوٹر میں آپ کو ایک ریموٹ کنٹرول دیا گیا ہے جس سے آپ اسے لوگ کر سکتے ہیں آن لوگ کر سکتے ہیں اور ریموٹ کے ساتھ ہی آپ اسے سٹارٹ بھی کر سکتے ہیں اگر ہم سکوٹر کی سیفٹی کی بات کریں تو سیفٹی میں اس کے لیے سیٹ کے نیچے ایک ایم سی سوچ دی گئی ہے جسے بند کر دینے پر سکوٹر کی الیکٹرک سٹی سپلائی ٹوٹلی بند ہو جائے گی اور اس کے ہینڈل کے ریس کے بلکل پاس میں ہی ایک آن آف کا سوچ دیا گیا ہے جس سے آف کر دینے پر سکوٹر پارکنگ موڈ میں چلا جائے گا یعنی کہ موو نہیں کرے گا آگے اور پیچھے نہیں ہوگا اور اسی بٹن کے پاس ایک اور ریڈ کلر کا بٹن دیا گیا ہے جسے ہم گیر بٹن بولتے ہیں اس بٹن پر ون ٹو اور تھری یہ تین سپیڈز دی گئی ہیں اگر آپ اس سکوٹر کو مارکٹ میں چلا رہے ہیں بزار میں چلا رہے ہیں تو آپ اسے ون پر کر سکتے ہیں جانے کہ پہلے گئر میں کر سکتے ہیں جہاں پر یہ الیکٹرک سیٹک انجپشن کم کرے گا اور اگر آپ اسے ہائیوے پر چلا رہے ہیں تو تین پر کر سکتے ہیں جانے کہ تیسرے گئر میں چلا سکتے ہیں جہاں پر آپ کو اس کی سپیڈ ہے جو اچھی ملے گی نیئر باؤٹ ففٹی کلومیٹرز کی سپیڈ یہ تیسرے گئر میں لے لیتا ہے اور بریک سسٹم میں یہ سکوٹر آپ کو ڈسک بریک کے ساتھ مل رہا ہے یعنی کہ بریک سسٹم بھی بہت ہی اچھا ہے سکوٹر کی ہیڈ لائٹ میں یعنی کہ فرانٹ لائٹ میں آپ کو دو موڈ ملتے ہیں ڈیم لائٹ موڈ اور فول لائٹ موڈ ہیڈ لائٹ اور ٹیل لائٹ دونوں میں ہی ایل ایڈی کا پر جو کیا گیا ہے جس سے سکوٹر کی لک اور بھی اچھی نظر آتی ہے کل ملا کر یہ ہے سکوٹر مجھے بہت ہی اچھا لگا اور میں نے اس سکوٹر کو پرچیس کیا ہے سکسٹی ون تھاؤزینٹ روپیز میں آپ کو یہ سکوٹر کیسا لگا اپنے کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو لائٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا